بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور بہترین مجھے میں یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کی تمام تر خوشیاں خوب انجوائے کر رہے ہوں گے احمد بھائی جو ہیں وہ آکے ان پہ آب و ہوا نے اثر کیا اور یہ بچارے بیمار ہو گئے انہیں بخار ہو گیا اور اب ماشاءاللہ بہتر ہیں جی احمد بھائی کیا فیلنگ تو ہو رہی ہیں آپ کی ابھی صحیح ہے صرف ایک دن سردی نے صحیح پکڑ لیا مجھے اچھا تو ایک نوات کو توڑا بخور ہوا ہوا یہ ہم گھومنے کے لیے گئے اور احمد بھائی کو میں نے کہا جیکٹ ساتھ لے لیں شام کا ٹائم ہے شام کو تھنڈ ہو جاتی ہے تو احمد بھائی نے کہا نہیں میں نے یہ سویٹر پہنا ہویا کچھ نہیں ہوگا تو جب گئے تو پھر انہیں پتا چلا کہ کیا کچھ ہوا ہے گھر سے نکلے تو کارنر پہ ہی فوڈ کارٹ والا کھڑا تھا اس سے ہم نے مکہی لی ہے اس ادھر سے دکھاتا ہوں ہم نے جو ہے اس میں وہ چیز ڈالتے ہیں میونیز ڈالتے ہیں بوائلڈ مکہی ہوتی ہے اور بہت ٹیسٹی ہوتی ہے تو میں نے احمد بھائی کو کہا کہ احمد بھائی میں تو کھاتا رہتا ہوں آج آپ کو بھی کھلاتا ہوں یہ بھی آئیے ہیں یہاں پہ الڈالڈو ہیل یہ پہاڑی علاقہ سارا اور ہوا یہاں پہ بہت تیز چل رہی ہے احمد بھائی پیچھے جو ہے وہ فوٹوگرافی کر رہے ہیں اور احمد بھائی کیسا لگ رہا ہے یہ ایریا جیسے کشمیر میں ہو بہت خوبصورت ایریا اور ہوا بھی تیز چل رہی ہے موسیل بھی اچھا ہے اور آپ کو دکھاتا ہوں یہاں کھائی پہاڑ ہیں وہ ماشرالہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ہوا تیز چل رہی ہے یہ یہاں سے ایک ٹرینک شروع ہوتا ہے اس جگہ سے اور یہ ایسے نیچے چلتا جائے گا اور یہ بریج سے ہو کے یہ ٹرینک پھر اس طرف یہ سارا چلے گا ہم آئے تھے یہاں ایک کام سے آئے تھے وہ کام کرنے کے بعد احمد بھائی نے کہا کہ ہم تھوڑا سا گومتے بھی ہیں تو ہم اہمیں روڈوں پہ جو اہنا وہ گومتے رہے تو ایک یہ جگہ ملی یہاں پہ ہم رکے اور انجوائے کر رہے ہیں اور یہ بہت خوبصورت مناظر ہے یہاں کے وہ ہوتے دیر ہواں چل رہی ہے ہنٹ بہت لگ رہی ہے ہواں تو ہے وہ سکن ہو گئے یہ سیچے کو جایا ہے یہ بریج کی طرف ہم جائیں گے یہ ٹریک تو آگے بہت لبا ہوگا ہمتہ نہیں کہاں نکل جائے گا ہم بات کے ہی پہ تھوڑا سا رکھیں گے اور رہے کریں گے ہمیں گے ہمارے کے ساتھ بنادے ہیں گے آج میرا کامرہ من جو ہے وہ احمد بھائی بنے ہوں ہے آپ دیکھ لے رہے ہیں کیسے ویڈیو بنایا ہے اور سامیر کیسے لگ رہا ہے بہت زبر دست پہریہ بہت ہی ماشاء اللہ خوبصورت ہے زبر دست سین ہے مناظر بہت خوبصورت ہیں اچھا یہ فینس بھی انہوں نے لگائی ہوئی ہے اس فینس سے آگے ہمیں اس سائٹ کو نہیں رہا دکھتے کہ یہ پرائیویٹ پرامورٹی ہے ہم نے اگر سریک پہ جانا ہے تو یہ سریک اس طرف کو جائے گا ہم اس سریک پہ آگے نہیں رہا دکھتے احمد بھائی کے اسرار پہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس سریک پہ جاتے جائے گے اور وہ اس سریک پہ جو پتر نظر آ رہے ہیں ان تک ہم جائیں اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم دوسری سائٹ پہ جا تکے کیونکہ اگر فینس لگی تو یہ فینس کے وہ پرائیویٹ پرامورٹی ہم اس سائٹ پہ نہیں جائیں گے اور اگر فینس نہ لگی تو ہم اس پہاڑ کی چوٹی تک جانے کی پوری کوشش کریں گے احمد بھائی میرے سے آگے آگے چھل رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں اور گاڑی ہماری اس سائٹ پہ وہ گاڑی ہم نے کھڑی کی ہے اور ادھر ہم یہ یہ والے پتھروں کے پہنچ چکے ہیں اور آگے آپ چلتے جائیں گے ہم جانے ہی رہے ہیں ہم جانے ہی رہے ہیں ایک اس سے وہ چل رہی ہے برشیلی ہوا کیونکہ یہاں جو لیک تھا اور پہاڑ ہیں وہ ہم اوپر جاتے ہیں شاید ابھی کہاں سے نظر آئیں گے آپ کو دکھاتے ہیں وہ پہاڑ بھی کر رہی ہے ایک بہت اوپری کیا باست ایتار زب مولد ہے اب دوسائی کریں لاتشایی کریں اوالاеч بار دین اگر Career تھوڑا سا فریش ہونے کے لیے تھوڑا سا بلکل فریش ہونے کے لیے ہم اس وقت گرسیا بینٹ پارک میں آئے ہیں گھر کے بلکل نزدیک یہ پانچ منٹ کے راستے پہ جس کے یہ پیچھے یہ سارا پارک ہے ٹھیک ہے اور یہ ٹریک بنا یہ سارا اور اس سائیڈ پہ بھی یہ ٹریک بنا ہوا ہے اس کے علاوہ اس کے اگر بیک سائیڈ پہ جائیں تو یہ سارا دریا ہے سیکرامنٹو ریور تو ہم یہاں تھوڑا سا جو ہے وہ انجوائے کریں گے اور آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ احمد بھائی اس ٹرائم وہ آ کے جا رہے ہیں احمد بھائی کدھر کو جانا ہے نہانے جا رہے ہو اتنی تھنڈ میں یہ دیکھیں جی اس ٹرائم جو ہے یہ نیچے کو راستہ جا رہے ہیں دریا والی سائیڈ پہ اور احمد بھائی پہلے ہی وہاں جا کے کھڑے ہو گئے ہیں ذرا سنبل سنبل کے جو ہے نا وہ پاؤں رکھنے پڑتے ہیں کہ کہیں سلپ نہ ہو جائیں اور بہت خوبصورت منظر دیکھنے کو ملتا ہے یہ یہاں پہ بلکل ریت ہے یہاں سے سلپ ہوئے سیدھا پانی میں اور تھنڈے یخ پانی میں اور یہ دیکھیں یہاں پہ راستہ بڑی مشکل سے ہمیں جو ہے نا وہ پاؤں سامب سامب کے رکھنے پڑیں گے کہ ذرا سا بھی سلپ ہوئے تو سیدھا تھنڈے پانی میں احمد بھائی فرسٹ ایکسپیرینس ہے آپ کا دریا کے اس طرح کنارے پہ چلنا تو کیسا فیل ہو رہا ہے یہ سٹارٹ میں تو پانی ذرا گندہ ہے لیکن آگے جا کے صاف ہو جاتا ہے اور یہاں تک بس ہمیں زمین نظر آ رہی ہے اس سے آگے یہ کافی زیادہ گہ رہا ہے یہاں سے مغرمچ بھی ہوں گے مغرمچ آپ سے بڑا کوئی مغرمچ ہے احمد بھائی چڑ جو اوپر دوسری سائیڈ پہ ادھر کو اوپر چلو گر گئے میں نے یہاں تھے باگ جانے موبائل نا گرا لینا واپس آنا بہتر ہے ہم دوسری سائیڈ پہ گئے تھے ادھر راستہ ہمیں نہیں تھا ملا اب ہم اس سائیڈ پہ چلتے ہیں کنارے کنارے پہ چلتے ہیں جہاں تک راستہ ملا ادھر وائز پھر ہم اوپر کو نکل جائیں گے اور اوپر سے پھر ہم آگے کو چلیں گے تو راستہ تو ادھر بھی مجھے مشکلی لگ رہا ہے کہ ملے گا لیکن چلتے ہیں آگے جب کوئی بوٹ گزرتی ہے تو پھر یہ لہریں جو ہیں یہ ادھر کنارے تک آتی ہیں اور یہ بہت پیارا سین لگتا ہے کہ دیکھیں باری باری اب ساری لہریں آکے یہاں کنارے کے ساتھ جہاں وہ ٹکرائیں گی اور یہ آواز جو سکون دیتی ہے رب اردست میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیمرہ آن کر کے تاکہ اگر میں نیچے گروں تو میری وہ ویڈیو بھی ریکارٹ ہو جائے کہ میں کیسے نیچے گر رہا ہوں اس سائیڈ پہ یہ اس طرح جنگل ہے یہ دریا ہے اور ہم ہیں نیچے پتھروں کی طرف چلتے ہیں یہاں سے سلیپ نہ ہو جائیں ہم آگے آپ یہ دیکھو یہ پتھر کے اندر یہ تھوٹا سا پودا جو ہے نا یہ باہر نکلا ہوا ہے اور یہ تھوٹا سا سراس ہے اس کے اندر تھوڑی سی مٹی ہے اور یہ اندر فل فکس ہے آگے ادھر جانے کے ہمیں ٹرائی کرتے ہیں اگر نکل سچے تو تم جاؤ ٹرائی کروں میں باد میں آتا ہوں بات پاؤں نہ ٹلپ کرے باتی شہر ہے یہاں کے بیٹھ کے آگے نچلتے ہیں احمد کراتنگ تو ہو جائے گی ایسی جگہوں پہ نا جانے کا بڑا مزا آتا ہے ابھی آپ کو بہت دور دور کی ویڈیوز بھی آتی ملیں گے انشاءاللہ انکریش میں پلان بنا رہا ہوں بہت دور دور ایڈیاز میں نکلوں گا اور کنٹریز بھی وزر کروں گا انشاءاللہ بس آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹس بھی کیجئے اور بعد میں یوٹیوب پر لیٹ کیجئے یوٹیوب پر کیا کیجئے دیلیٹ کیجئے دیلیٹ کیجئے ہم تو سیر کرنے کے لیے آئے ہی ہیں لیکن یہ ایک بڑا پیارا تھا جو ہے بلہ یہ بھی یہاں پہ سیر کرنے کے لیے آیا ہوا اس ٹریک پہ ہم کافی آگے تک چلتے جا رہے ہیں بڑا پور سکون محول ہے موسم بڑا خوبصورت ہے مجھے گرمی لگ رہی ہے احمد بھائی کو تھنڈ لگ رہی ہے میں نے جیکٹ اپنے یہ بازو پہ لٹکائی ہوئی ہے احمد بھائی نے جیبوں میں ہاتھ ڈال کے اور جیکٹ کو آگے سے بند کر کے چل رہے ہیں سائیڈ پہ یہ گھر ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت گھر ہیں ان کی بالکونیز بھی ہیں اوپر یہ خوب نظارہ لیتے ہوں گے یہاں اس سائیڈ پہ دریا کے اس ٹریک پہ تقریبا ہم ایک گھنٹہ چلنے کے بعد اب واپسی کا روک کر رہے ہیں شام تک گھر پہنچ ہی جائیں گے شام تک گھر بھی نہیں بلکہ گھاڑی تک پہنچ جائیں گے بہت دور نکلے ہیں لیکن بہت مدہ آ رہا ہے بہت انجوائے کیا میں اور احمد بھائی اتنے چھوٹے کادکے اور ہمارے پرچھائیاں ہمارے سائے جنوں کی طرح وہ آگے تک چل رہے ہیں یہ پارک میں سامنے یہ ریسٹ روم ہے یہ پکڑنا احمد یہ ریسٹ روم ہے واشوم یہاں پہ یہ بچوں کے جھولے لگے ہیں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میری جو بیٹی ہیں وہ مجھے ضرور کہیں گی کہ پاپا اس جگہ پہ آپ ہمیں لے کے آئیں گے جھولے دلوائیں گے تو آپ کیا خاص طور پہ اور فائکہ آپ لوگوں کو اس جگہ پہ لے کے آؤں گا آپ لوگ بھی ان بچوں کی طرح یہاں پہ جھولے لوگ ہیں انشاءاللہ ادھر چلتے ہیں پارک میں بیٹھے ہیں میں اور احمد بھائی احمد بھائی اپنے موبائل میں جو ہے وہ بیزی ہیں اور میں آپ کے ساتھ ویلاغنگ میں تو ابھی ہم چلتے ہیں آج کا ویلاغ یہیں پہ ختم کرتے ہیں اپنا اور اپنے گرد و نواہ کا بہت خیال رکھئے گا زندگی رہی تو پھر ملیں گے اللہ حافظ پتانگ بازی کرتے ہوئے یہ پتانگ جو ہے یہ دیکھیں یہ کسی کی یہاں پہ اٹک گئی اور یہ اوپر دور بھی شاید آپ کو نظر آئے یہ دوسرے درخت پہ اٹکی ہوئی ہے موسیقی موسیقی موسیقی